اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ اہم ترین اپ ڈیٹس شیئر کرنے جاروں کیونکہ محمد حفیظ نے شان مسعود کی شمولیت کو لے کر اور بابا رازم کے نمبر کے اوپر بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے تو مکمل تفصیل سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ علیم ڈاڑ میت چھوڑ کر کیوں گی راؤنڈ سے باہر گئے تھے تو اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا شان مسعود کو پاکستان ٹیم سے باہر رکھنا بہت بڑی زیادتی ہے جی ہاں دوستو شان مسعود جہاں پر بھی جاتے ہیں رنزو کے امبار لگاتے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شان مسعود ڈیزرو کرتے ہیں پاکستان کے دونوں فارمیٹ میں تو وہ کھلنا ڈیزرو کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی کو فیلہ رہنے دے تو حفیظ کا کہنا ہے کہ شان مسعود کی پاکستان ٹیم میں جگہ بنتی ہے یا شان مسعود کو نمبر چار پر موقع دے اور شان مسعود ہینڈل کر سکتا ہے نمبر چار کے اوپر یا پھر بابا رازم جہاں وہ تیسری پوزیشن چھوڑ کے چوتھے پر چلے جائیں اور شان مسعود کو تیسرے پر موقع دے جائے مجھے لگتا ہے کہ بابا رازم کو بلکل اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنے چاہیے بابا رازم جو ہے کمفٹیبل ہے اور اس کے علاوہ جو شان مسعود ہیں ان کو نمبر چار پر موقع دیا جا سکتا ہے یہ حفیظ کی ایک بہترین سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ علیم ڈار جو ہے میچ کو عطورت چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ ان کی گرمی کی وجہ سے حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ پھر جو ہے وہ میچ چھوڑ کر چلے گئے تھے امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ریکاور ہو گا اگلے میٹ میں ایک بار پھر اپنے فرائز سے انجام دیں گے دوستو اگر آپ کو اپیلٹس چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پیری بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب پلیز کریں